بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو دیسی کوکنگ و درانیا آج جو نہایت یا آسان ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہے بریڈ کرمز نورملی جو بریڈ کرمز گھر میں بنتے ہیں وہ بریڈ سے بنتے ہیں لیکن میں آج آپ کو بند کے ساتھ بھی بریڈ کرمز بنانا سکھاؤں گی اس ریسپی میں سب سے پہلے میں جو بریڈ ہے اس کو میں چوپر میں ڈال کے بلکل ہی باریک کرمز کرلوں گی سب سے پہلے یہ دیکھئے یہ بلکل ہی باریک ہو گئے ہیں کرمز تیار اب اسی طرح یہ جو بند ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح بلکل باریک کرلیں گے چوپر میں ڈال کے میں نے تقریباً چھ بریڈ سلائس اور بارہ بن لیا ہے اب اس کو باریک کرلیں گے بلکل ہی دیکھیں یہ بہت اچھی طریقے سے بلکل باریک فائن کرمز کی صورت میں ہو گئے ہیں اب میں اس کو آدھا کرلوں گی اور آدھا جو ہے وہ چولے پہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی اور آدھے کو میں بیک کر کے اوون میں دکھاؤں گی کہ اوون میں بھی بریڈ کرمز کس طرح سے آسانی سے بن جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک آدھے جو ہیں ان کو پلین بنائیں گے اور آدھے بریڈ کرمز جو ہیں وہ سیزنڈ بریڈ کرمز بنائیں گے جن کے میں آپ کو آگے سیزنگ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح بنانی ہے تو اب ہم آدھا کر لیتے ہیں اس کو آدھے کو ٹرے میں میں شفٹ کرلوں گی اس کو ایونلی پھیلا کے آپ نے پہلے سے پری ہیٹڈ اوون میں آپ نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ یا تب تک ہو نہ جائیں بیک کرنا ہے اب چولے پہ اس کو آپ نے بلکل ہلکی آگ پہ ٹوست کرنا ہے اس میں کوئی آئل نہیں ہے کچھ نہیں ڈالا میں نے صرف ہلکی آگ پہ آپ نے اس کو چمچ چلاتے رہنا ہے اور اس کو ہلکے ہلکے کرنا ہے اب اس میں میں سیزنگ ڈالوں گی سب سے پہلے انیون پورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون پھر گارلک پورڈر ہاف ٹی سپون یہ بھی ہاف ٹی سپون ڈالے گا مکس ہرڈز ہیں یہ ون ٹی سپون میں نے ڈالیں گے بلیک پیپر ہے یہ ون فورٹ ٹی سپون ہے تقریباً اور تھوڑا سا نمک ہے ون فورٹ ٹی سپون ان تمام چیزوں کو ڈال کے مکس کر رہے ہیں اور ہکلکا ٹوست کر رہے ہیں اور اب یہ دیکھیں اوون میں جو ہو رہا ہے میں نے دس منٹ بعد کھولا ہے اور اس کو ابھی میں مکس کر کے دوبارہ دس منٹ کے لئے اس کو بیک کروں گی یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ اب میں نکال رہی ہوں یہ تقریباً ہو گیا ہے تو آپ اس کو نکالیں اور نکال کے کسی بھی جگہ پہ رکھیں اور یہ دیکھیں اس میں تھوڑا تھوڑا سا اگر سخت سخت سا دیکھیں تو یہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کانٹے سے بلکل آپ صحیح ہو جائے گا لیکن یہ کمپلیٹلی ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو سیزننگ والا تھا یہ بھی تقریباً ہو گیا ہے اس کو ٹوٹل ٹائم تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگیں لیکن یہ مکمل ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کانٹے سے ایون کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کرسپی بنے ہیں یہ دونوں طرح کے بیگ اور چولے پہ ہوئے وے اور سیزنڈ اور پلین دونوں طرح کے بریڈ کرمز تیار ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا کسی بھی آپ اس کو چیز میں سٹور کر سکتے ہیں بوٹل میں بھی کر سکتے ہیں اس طرح کے بیگ میں بھی کر سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی